نمسکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارتورس میں انیک پرکار کی بنصفتیاں جڑی بھوٹیاں فل فول اتیاد بہت ہی بھرپور مہترہ میں پائے جاتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں جو بنصفتی جو پودھاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی خاص اور بہت ہی امپارٹنٹ ہے دیکھ کر کے آپ نے اسے پہچان ہی لیا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی فیمس فل ہے دوستوں یہ پودھا ہے یہ پیڑھا ہے کیلہ کا ایک کیلہ ہر طرح سے آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے دوستوں پکا کیلہ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا بل بڑھتا ہے آپ کا وجن بڑھتا ہے دوستوں اس کے اعترکت کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کن بیماریوں سے یہ چھوٹکارہ دلاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کیلے کا پریو کس بیماری میں آپ کیسے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یدی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سی بھی پسند ہے تو یہ ایک لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری محنت سفل ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے باجو کا جو آل نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے دوستوں ہمارے چینل کا مقصد ہے آپ تک آئر ویڈی جانکاریوں کو پہنچانا دوستوں اگر آپ کو پیچی سر روک کی پرابلم رہتی ہے تو آپ کیا کریں یہ جو کچھا کیلہ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی کیلہ اگر آپ کو مل جائے تو کچھے کیلے کا جو چھلکہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جو اس کے پفل ہوتے ہیں کچھے کیلے کا اس کا چھلکہ لیں اور اسے اچھے سے گرینڈ کر کے یعنی پیچھ لیں باری کے دم پیسٹ بنانے اور ایک چمچ کی ماترہ میں ماتر لیں اس میں ہلکا سا کالا نمک ملا کر کے صبح سام کانٹینیویس دونوں ٹائم سیون کریں اس سے آپ کا پاچن کے لیے تو ٹھیک ہوگا ہی اس کے ساتھ ساتھ اگر پرانا سے پرانا پیچی سر روک ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر بار بار دست کی پرابلم محسوس ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی دوستوں اتنا فائدہ مند ہوتا ہے یہ کچھے کیلے کا جو چھلکہ ہوتا ہے دوستوں اس کے اطرق اگر آپ کو بوا سرکی پرابلم ہے تو آپ کیلے کی جڑ کو لے کر کے آئیے اور اسے پیس کر کے اس کا رس نکالیے پچاس ایمیل پانچ پیس کالی میرچ اس میں پیس کر کے ڈالیے تتھا بیس گرام کی ماترہ میں دیسی گھوڑ سدھ دیسی گھوڑ لیجئے ایک گلاس چھانچ میں ملا کر کے سیون کیجئے آپ کا پرانا سے پرانا پینکر سے بینکر جو کھونی بواسیل ہوگا وہ جڑ سے سماپت ہوگا دوستوں کچھے کیلے کا سیون اگر آپ سبجی کے روپ میں کرتے ہیں تو آپ کو پاچن سے سمبندید کوئی پرابلم نہیں رہ جاتی ہے یہ کچھا کیلہ جو ہوتا ہے آپ کے آنٹ کو سست بناتا ہے آنٹ کے انفیکشن کو مٹاتا ہے اس کے سبجی کھانے سے پیٹ کی سمست بیماریاں دور ہوتی ہیں دوستوں اگر آپ اپنا بل بڑھانا چاہتے ہیں سواست وردک یہ کیلہ ہوتا ہے اگر اپنا وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو کانٹینیویس صبح میں آپ پکا ہوا دو کیلہ اور ایک گلاس گرم دودھ کا سیون کیجئے آپ کا بہت ہی جلد وجن بڑھ جائے گا اور آپ کا سواست بھی ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اس کے اطرق سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتا دوں کچھے کیلے کا جو اندر کا گودھا والا بھاب ہوتا ہے اسے پیچ کر کے اگر آپ اپنے داد خاج پھگلی پر لگاتے ہیں پرانا سے پرانا بہنکر سے بہنکر داد خاج پھگلی کو یا جڑ سے سماپت کر لیتا ہے دوستوں اس کیلے کے اندر جو ہوتا ہے کچھے کیلے کے اندر جو ہوتا ہے انٹی فنگل گون پا جاتا ہے جو آپ کے فنگل انفیکشن کو سماپت کرتا ہے دوستوں اس کے اطرق اگر آپ کو کہیں بھی جل گیا ہے کوئی بھی انگ اگر جلن ہو رہا ہے جل گیا ہو وہاں پر اس کی کیلے کی پتھیوں کا پیسٹ پیس کر کے لگائیے جلن ترنت سانت ہو جاتی ہے اور جلا ہوا جو انگ ہے وہاں بہت ہی جلدہ ٹھیک ہو جاتا ہے گھاؤ جلدی بھر جاتا ہے اور آپ کے جو توچہ ہیں اس پر کسی بھی پرکار کے نیشان بھی نہیں بنتے ہیں دوستوں اتنا فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں اس کیلے کا پریوک کیجئے اور لاب اٹھائیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے جانکاری کے ساتھ تب تک آپ سست رہیں مست رہے اور اپنا انتھیان رکھیں اوکے فرنس ٹیک کریں بائی بائی